بھارتی بوسم ویجیان ویبھاگ یعنی آئی ایم ڈی نے چکرواتی توفان کو لے کر نیا اپ ڈیٹ دیا ہے آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ چھے مئی کے آس پاس دکشن پورو بنگال کی کھاڑی کے اوپر ایک چکروات بننے کے آثار ہیں اور اس کے چلتے آگلے انتالیس گھنٹے میں کم وائیو دباو کا کشیتر وقصت ہونے کی سمبھاونا ہے اور اس سے توفان کی آشنکہ دیش کے کئی حصوں میں خاص طور پر پوری بھارت میں ہوگی سال دوہزہ تیز کے پہلے چکرواتی توفان کے مئی میں ہونے کی آشنکہ جتائی گئی ہے وہیں پوروانوان کے بعد اوڈیسا کے مکہمتری نوین پٹنائنگ نے عدکاریوں سے کسی بھی استطیقے لیے تیار رہنے کو کہا ہے ساتھ تریکو ایک لوپریسر ایریا ساؤتھ ایسٹ بیو بنگال میں ڈیبلوپ ہو سکتا ہے جس کے پروحاب میں ساؤتھ ایسٹ بیو بنگال اور اس کا آسپاس دیریہ جو ہے انمان نکور آئیلینٹس اور سی ایریا اس میں سکوالی ویدر یعنی بارش کی ساتھ تیز ہوا چل سکتا ہے اور ہوا کا رفتر یہ ہی ہو سکتا ہے کہ چالیس سے پچاس کلومٹ پرتیخنٹہ جب آٹھ تاریکو یہ ڈپریسن ہوگا پھر اس کا وینڈ سپیڈ بڑھ کے پچاس سے ساتھ کلومٹ پرتیخنٹہ ہوگا جب نو تاریکو سائیکلون ہوگا اس کا وینڈ سپیڈ ساٹھ سے ستر کلومٹ پرتیخنٹہ ہوگا اس لئے جو ساؤتھ ایسٹ بیو بنگال مین ٹارگیٹ ہے ابھی ساتھ تاریک سے شروع کر کے اور دھیرے دھیرے یہ نو تاریک کو سینٹرل بیو بنگال پہ پہنچے گا اور دلی میں ان دنوں جمہ جم بارش کا سلسلہ جاری ہے آج بھی بارش اور آنڈھی کو لے کر یلو الارٹ جاری کیا گیا موسم ویباہ کے مطابق ہلکی سے مدھم بارش ہو سکتی ہے وہیں آنڈھی کے دوران ہواوں کی سپیڈ زیادہ رہ سکتی ہے موسم ویباہ کے مطابق آٹھ مئی کے بعد موسم صاف ہونا شروع ہوگا کیول دلی نہیں بلکہ جمہو کشمیر پنجاب ہریانہ چنڈیگر پنجاب اور اترہ کھنڈ میں جم کر بارش ہوئی ہے اور چلے اسی کے ساتھ اس بولٹن میں اتنا ہی دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہیے ایتنا سوڈیش نمسکر